بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اخلاص سورة فلب سورة ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم تم فرماو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم فرماو میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مقلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ناس تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی اسلام علیکم بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں نے قرآن پاک آسمانی کتاب آخری تین سورتوں کا میننگ سنیں جو کہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں حسد سے بچنے کے لیے اب کری تھرسٹے کو جو ان کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے تفصیل سے حسد کے بارے میں بتایا جو کہ ہمارے پیارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا اللہ پاک نے یہ سورتیں ہماری پروٹیکشن کے لیے بھیجی ان کو یقین سے پڑھنا صبح اور شام اپنے گھر یا آپ کسی کے گھر ہیں اپنی جوب پہ کار میں یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اپنے بچوں پر اپنے ہسپنٹ پر اپنے گھر کی چیزوں پر پھونک مارنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے افتار اور سہری اس کے ٹائم میں جو برکت ہے چیزیں بنا کر فریز کرنا جیسے کچنیں سپرنگ رول اور یہ بھلے پھر اس کے بعد ہیں دوسرے یہ نگٹس سموسے کی شیٹ یہ حلال نگٹ ہیں اور پھر یہ چکن بریس پاپس تندوری چکن یہ کیمہ حلیم چنے یہ کھویا سموسے بہت طرح کے چکن کے بناتے ہیں یہ اس میں ہے منٹ کی سوس چپلی کباب بابی کیو سیخ کباب سہری اور افتار میں برکت کھانے بنا کر فریز کرنا یا پورا دن کچن میں گزارنا یہ نہیں ہے جس کو سہری اور افتار میں برکت مل گئی اس کو اور کیا چاہیے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ خود تو میں نے تیاری کی ہے اور ہم کو مشورہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر تیاری نہیں کی مشورہ تو صحیح دینا چاہیے وہ کوئی بھی ہو مین بات تو یہی ہے سہری اور افتار کی برکت اور باقی جو ہے آپ اس دن بھی اگر کام کرتے ہیں بے شک آپ ایک دن میں ایک ریسپی بنائیں یا ہفتے بعد بنائیں تو وہ آپ سکون سے کام کریں بے شک میں نے بھی چیزیں بنائی ہیں فریز کی ہیں میری جو روٹین ہے میں نے سکول بھی کرنا ہے گھر کی ذمہ داری بھی ہے اور میرے پاس کوئی ہلپ بھی نہیں ہے جس میں کہ افتار بھی جو ہے جلدی ہے سردیوں کے روزیں ہیں پانچ سے ساڑھے پانچ کے بیچ میں افتار ہو جائے گا پاکستان میں جو لوگ ہلپ کے لیے کسی کو فوڈ کر سکتے ہیں وہ اٹلیسٹ رمضان میں آپ دو پرسن رکھ لیں ہلپ کے لیے ایک تو ان کی فیملی کی بھی ہلپ ہو جائے گی آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ ان کی جو آپ میں ہمت ہو آپ ان کی ہلپ کریں کھانے سے یا پیسوں سے اوورسیز میں گروسری کرنا یا شاپنگ کرنا وہ ایک جیسے ہی ہے جیسے کہ باقی دن گزر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں عید کے نزدیک رمضان میں جو شاپنگ ہوتی ہے اس کی فیلنگز ہی الید ہیں آپ کو دیکھ کر سٹور میں بہت اچھا لگتا ہے اوورسیز میں رہنے والے لوگ ان سب لمحوں کو بہت مس کرتے ہیں چاہے وہ خوشی کا ٹائم ہو وہ دکھ کا ٹائم ہو اتنی زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے یا پاکستان سے کوئی نہیں آ سکتا ہو سکے تو کچھ پیسے اپنے رشتہ داروں کو اپنے بہن بھائیوں کو دیں کہ وہ بھی رمضان کے سہری اور افتاری کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکیں ہم کتنا کھا لیں گے یہاں یہاں پر کتنی زیادہ ورائٹی ہے چیزوں کی اور یہ سوچ کر نہیں کہ یہ صدقہ ہے یا زکاعت ہے یا خیرات ہے جب توفہ دیں پھر توفہ ہو ہمارے بہن بھائی ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کو اور ہم اتنے زیادہ کھانے بنائیں تو کیا خودی ضمیر مطمئن رہتا ہے ان چیزوں سے یہ چھوٹی چیزیں کرنے سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور اللہ پاک اور برکت دیتا ہے رمضان میں کام کے ساتھ اپنی سکن کا خیال رکھنا ہے کلینزنگ نیک اور فیس کی بہت ضروری ہے ایک دو منٹ لگیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور کریں یہ میں نے آن لائن آرڈر منگوایا تھا ایٹی کا تو پھر انہوں نے ساتھ میں کچھ سیمپل بھی بھیجے ہیں یہ کنسیلر بہت اچھا ہے اس کا بلکل نیچرل ہے کنسیلر اور یہ جو لیٹل سپانچ ہے یہ ہے فورٹی ایٹ یا فورٹی ٹو کے بیچ میں تو بلکل تھوڑا سے جیسے انڈر آئیس میں لگائیں یا لپس کی سائٹ پہ تو بلکل نیچرل ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ پاودر سیٹ پاودر بہت اچھا ہے یہ تینوں چیزوں جو ہیں پورا ایک سیٹ جیسے کہ فانڈیشن پاودر اور کنسیلر یہ اس برینڈ کی بہت اچھی ہے مجھے تو اس کا یہ جو ہے اس کی جو لگا کے ایسے ہی پتہ لگتا ہے تو بڑی ایک نیچرل لک ہے اس کی اور یہ انہوں نے ساتھ میں جیسے اوور ایٹی تو دو سیمپل انہوں نے بھیجے ہیں یہ سٹریپس نو سٹریپس مجھے یہ والی زیادہ اچھی لگی ہیں یہ کیمسٹ ویر ہاؤس سے یہ میں نے لیے ہیں تقریبا سکس ڈالر میں اس کا ریزلٹ زیادہ اچھ ہے اور یہ دو لٹل سیمپل یہ بھی باڈی شاپ سے لیے تھے سی ویڈ کا یہ سکراب کفی اچھا ہے یہ سفورہ کا رمضان میں کھانے کی پہلے سے تیاری کرنا یا وہ کھانے بنانے جن میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ لوگ جو پہلے سے کھانے نہیں فریز کر رہے بہت زیادہ گھر میں پہلے سے کھانے نہیں بنائے جاتے جب روزہ ہوتے اسی دن کھانا بنایا جاتے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کھانے بنا کر فریز کرنا یا سارا دن کچن میں دینا نہیں ہے اپنی زندگی کو آسان کیا جائے جتنا زیادہ آسان کھانا ہوگا اتنا ہی کم ٹائم لگے گا کچن میں یہ فریش ڈیٹ جس میں تھوڑا سا کھویا آلمان میل کرشٹ کوکنٹ اور کوکنٹ فلار اور یہ اخروٹ ہیں پیسے ہوئے اس کو مکس کرنے کے لیے اس میں نیوٹیلا یا پینٹ بٹر ان دونوں کے ساتھ تھوڑا سا ہنی لے کر یا اگر ہنی نہیں لینا ڈیٹس جیسے کہ کافی زیادہ پیسٹی ہیں پیٹس ہیں ان کو فرائی نہیں کرنا پڑتا آپ اس کو بناتے ہیں تو یہ بائٹ سائز میں بنائیں تاکہ چیز کھائی بھی جا سکے تو فوڈ پروسیسر میں بھی یہ مکس ہو جاتا ہے میں ایسے ڈیٹ سوفٹ ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس کو چوب کر کے سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے نٹس آپ کو جو بھی پسند آپ ڈالیں بہت زیادہ اس کو چوب کر کے یہ شیٹ ہے پف پیسٹری جو کہ سوٹیبل فور ویجٹیرین اور یہ صرف بولولز میں ہے تو ساری جو ریسپی ہیں میں نے سویٹ بلوگ پہ اپلوڈ بھی کی ہیں تو میں سب جو ریسپی ہیں وہ ایسے پہلے بنا کر ایک پلیٹ چیک کر کے پھر اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ میں صحیح طرح سے بتا سکوں تو اب بھی میں یہ ہاف شیٹ لے رہی ہوں جیسے کہ اس میں نوٹیل ہے تو بچوں کو یہ بہت پسند آیا تھا اور ویسے یہ جو نٹس ہیں پھر اس طرح سے کھائے بھی جاتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ اکثر چائے چائے ہوتی ہے روزہ کھول کر تو اس کے ساتھ بھی یہ بڑے اچھی ہیں اس پاک سب کی کھانوں میں برکت دے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو برکت دے اس کے گھر میں رزق زیادہ دے اس کو بیماری اور محتاجی سے بچائے سب سے جو بڑی بات ہے کہ انسان کی صحت ہو تندرستی ہو صحت ٹھیک ہو گی تو وہ کام کر سکتے اور لوگوں کی محتاجی سے انسان بچ سکے اس کی نسلوں میں برکت ہو برائی کی چیزیں ختم ہو اس کے بچے جو ہیں ان کو ہدایت ہو اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ سکون خوشی ہو آمین جمعہ کا دن کتنی زیادہ اہمیت ہے اسمانی کتاب قرآن پاک اس کے لفظ ہیں کہ جمعہ سے پہلے آپ کاروبار یا باقی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں جمعہ کے بعد تجارت کریں جس میں برکت بھی ہے اور افضل بھی ہے انسان ختم ہو جاتے لیکن کام بلکل ختم نہیں ہوتے کتنے ہی ایسے لوگ تھے ہم سے بھی بہت زیادہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں کیا وہ کام نہیں کرتے تھے یا کیا انہوں نے سٹڈی نہیں گئی رمضان کی ایک بلیسنگ ہمارے اوپر ہمیں موقع ملا کہ ہم دیکھ سکیں تو اس کو آپ بہت سکون سے منج کریں کہ جو کام بات میں ہو سکتے وہ بات میں صحیح اب بھی اگر آپ کی اوپر ذمہ داری ہے پوری فیملی کی سہری اور افتاری کی وہ کام اس طرح سے کریں جتنی انسان میں ہمت ہو اور وہ کھانا بنائیں جو کہ کک کرنا آسان ہو اور جس میں ٹائم کم لگے روزے کے ساتھ افتاری اور سہری کی تیاری کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت پر رمضان کے ساتھ ہی عید کی شاپنگ اس ٹائم پہ جو ہمیں لگتے کہ جس میں ہماری جو عبادت ہے ہماری پریہ ہے وہ خراب نہ ہو بہت زیادہ شاپنگ اور کام ایسے بھی ہیں جو رمضان کے بعد بھی انسان کوشش کرتے کہ وہ اس کو مل جائیں اس کے فیلنگ ہی علید ہے آج سے حمد کرنی ہے کچھ نہیں ہوا اگر کوئی بھی تیاری نہیں ہوئی سب سے ضروری چیز ہے روزہ رکھنا سہری اور افتاری یہ دو لمحی ایسے ہیں کہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو لیکن کے ساتھ شامل کرنا اور ان کی دعائیں لینا دعا سے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہ ہیدر آبادی کھانا لیکنبا میں چکن سکسٹی فائیو گالک نان اور ان کی یہ مسالے والی بریانی جو کے چکن میں بھی ہے اور مٹر میں بھی اور بریانی کے ساتھ یہ رائیتہ اور ایک یہ سوس دیتے ہیں یہ ریڈ شاید کوکونٹ والی سوس یہ والی سوس آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا کسی کی بھی دل میں ایک بات چلی گئی بہت خوشی ہوگی سویٹ ولوک اور ہوم ولوک پہ ایوری فرائیڈے کو میں اپنی طرف سے کچھ لگے بہت شکریہ ہم